ہماری الیکشن کمیشن سے ایک استدائے کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے ہیں تو ہم نے بھی الیکشن اس طریقے سے کروائیں اس سے بہترین جو ایک سو پچھتر پارٹیوں نے کیا ہے آپ تاریخ میں نہ لکھے ہوئے کوئی ایسی سزا کی طرف نہ جائے جس طریقے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھلا روک لیں میں ربانی کرے آپ پانچ جج صاحبان جو بیٹھے ہیں پچیس کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی بنیادی حقوق کے مطابق آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بلے کی نشان کا سرٹیپکٹ پورن ایشو کیا جائے یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے ہو جائے الیکشن کمیشن کے سائے تلے ہم بوجود ہے میں الیکشن کمیشن سے ایک اور مطالبہ کرتا ہوں آج ہمارے ایک ڈائی ہارڈ ورکر شرف ظلمروت کو آرسٹ کیا گیا ہم شدید مضمت کرتے اس کی اس کو آرسٹ کیا گیا کوئی بھی آپ کہتے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے پاس ریلی اور کنونشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ان کے پاس گنے تھی اس لیے یہ جتنا بھی پراسس ہو رہا ہے اس کے ساتھ فری ان فیر الیکشن بہت زیادہ افیکٹ ہو جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے رانماؤں کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گوھر علی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو بلے کے نشان سے محروم نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن سے ہماری درخواست ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ان کا انتخابی نشان الارڈ کیا جائے بیجسر گوھر علی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے جبکہ بیجسر علی زفر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں سوال و جواب کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور یہ اہم گفتگو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے رانماؤں کی چل رہی ہے جی دیکھیں نمبر ون کو وہ پی ٹی آئی نے فائل نہیں کیا وہ کیس جو ہے دیکھیں ہمیشہ سے ہمارا ایک موقع پر رہا ہے وہ میک اپ یہی ہے کہ جب میں سمجھ گئے ہم دیکھیں ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ موقع پر یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ اینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشل آفیسر کے بجائے سشن ججز اور سیول ججز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ ایکزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری پیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے الیکشن کمیشن نے ان کی اپوائنڈمنٹ بڑی دور کر لی تھی یہ الیکشن کے پارٹ پہ ہیں کبھی ان کو ریٹرننگ افسران جو ہے وہ جیوڈیشلی سے لگانے چاہیے تھے نہ کہ وہ ڈی سی کو لگائے تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اٹریبیوٹیبل ہے ٹو دے الیکشن کمیشن لیکن میں ایڈ کر دوں ایک چیز اس میں کہ ہماری نظر میں اس کی وجہ سے الیکشن ڈلے نہیں یہ ارادہ بالکل نہیں تھا کہ الیکشن ڈلے ہوں اور ہم چاہیں گے کہ یہ الیکشن ڈلے اس کی وجہ سے نہ ہوں یہ ایک ہماری درخواست ہے جو پیٹیشن کے فارم میں گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے شیڈیول یہ جاری کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن اس کے مطابق کرانے چاہیے یہ ڈلے کا ریزن نہ بنے دیکھیں درخواست وہاں سابقی ہے دوسری اپلیکشن بھی آئی لیکن ہمارا موقع پہلے دن سے ہے اور ہم نے اس پر سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ہمیں ڈسٹک ریٹرننگ افسران جو ڈی سیز ہے اور ریوینیو کے افسر ہیں وہ ہمیں قبول نہیں تھے اور ہماری ریکوست یہی تھی بلکہ یہ ساری پارٹیوں کی یہاں متفقہ طور پر جس وقت کوڈ بھی بناتا ہم سب نے ایک ریکوست کی ہوئی تھی کہ وہ سرکاری بندے نہ ہو سرکار کے بندے کیا کیسے پر فارم کریں گے بلکہ وہ عادلیہ سے لیے جائیں صرف چندی تو لوگ ہیں ٹو سیکسٹی سکس بندے آپ نے لینے تھے ٹو ہنڈرڈ سیکسٹی سکس جو آئے آپ جوڈیشری سے لیتے ہیں یہ سب کم ہوکے پر آئے ہیں اگر درخواست ہماری گئی ہے تو ہم ہون کرتے ہیں دیلیکشن نہیں ہونے چاہیے دیلیکشن کی وجہ سے نہیں دیکھیں ہماری عدلیہ سے انشاءاللہ پہلے خلاف دیکھیں کوششیں تو کی جا رہی ہے لیکن ہمارا عدلیہ پر بھی اعتماد ہے انشاءاللہ عدلیہ ہمیں سپورٹ کرے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی بانہ کریں پہلے آپ نے ڈیلے اتنا کر لی اور پھر آپ کہے کہ آپ نے الیکشن نہیں ہورڈ کروایا اتنے فری این فیر ٹرانسپیرنڈ الیکشن کسی نے نہیں کروایا آپ سارے لوگ گواہے کون سا کام تھا جو آپ کے نظروں کے سامنے نہیں تھا کیا شیڈول آپ کے سامنے ناؤنس نہیں ہوا تھا علی زپر صاحب نے ناؤنس نہیں کیا تھا کیا شیڈول شیئر نہیں ہوا تھا کیا لیٹر الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے جو لکھا گیا وہ آپ لوگوں کے ترونی گیا تھا الیکشن کمیشن کا لیٹر ہمارے پاس آیا کیا وہ آپ کے ترونی تھا ہم نے وینیو جب شیئر کیا پشاور پولیس کے ساتھ کیا آپ کے ترونی ہوا تھا کیا جتنے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے صرف ریزولوشن کے لیے کیا یہ نہیں تھے کون سی پارٹی ہے جو اگر ہو وہ پھر بھی ریزولوشن میں کروائے کہ کیا کسی کو اتراز ہے ہمارے رولز میں اتنا تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ان اپوز پینل بھی آ جائے تو ووٹنگ وینیو پہ لوگوں سے ریزولوشن پاس کرائے جائے کیا آپ کو اس پہ کوئی اتراز ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خان صاحب جب انگلی اٹھاتے ہیں آپ نے ور کرو کہ یہ میرا پینل ہے کوئی اپوزیشن میں نہیں آئے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انماؤں کی اس وقت میڈیا سے گفتگو جاری ہے بیرسٹر گوھر علی کی جانب سے گفتگو کی جاری ہے اور ان کا ایک کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بلے کے نشان پر ہی الیکشن لڑنا چاہتی ہے ان کے نشان سے محروم نہ کیا جائے اور دیگر جماعتوں کی طرح پاکستان طریقہ انصاف کو ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمیں جل سے جلوس کرنے کی اور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے دیکھیں آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے آج ہی نئے نوٹفیکیشن کر دے اور جوڈیشنی سے لگا دے تاکہ میٹر ختم ہو جائے نہیں دیکھو جو سیاسی جماعتیں اتراز کرتی ان کی مرضی وہ ہر چیز پر اتراز کرتی ہے بیکن ہم میں نے جو ملاقات کیے میری چپنے ہوئی ملاقات نہیں کیے اس کا ایک پرس ریلیز بھی آیا تھا پریزیڈنسی سے اور اوپن میٹنگ تھی دو گھنٹی رہی تھی ہم نے سارے موجودہ صورتحال پہ کرتی اور کرتی سکالتی تو اس لیے یہ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہم ہمارے پارٹی میں جیشی رازی صاحب پہتے ہیں کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن کو آر او اپوائنٹ کرنے ہیں تو ڈی سی کے بجائے ان کے پاس لسٹے پڑی ہیں پرانے بھی لسٹی پڑی ہے جوڈیشیری سے آج یہ پوائنٹ کریں اگر ان کا دل ہے کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بانہ ڈونڈنا ہے تو وہ ایک الگ بات پاکستان طریقہ انصاف کے رانماؤں کی میڈیا سے گفتگ جا رہی تھی بیسٹر گوھر علی کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس آج بھی وقت ہے وہ نوٹفیکشن کریں اور ہمیں بلے کا نشان لارٹ کیا جائے